اگر آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مشہور میتھولوجس دیو دت پٹنایک سے حالانکہ آپ انگاروں نے بہت کچھ جانتے ہیں لیکن پھر بھی بہت کچھ ہے جو جاننا باقی ہے تو آئیے بات کرتے ہیں دیو دت سے اپنے بارے میں کچھ بتائیے میں بمبی میں رہتا ہوں بمبی میں میرا جنمہ ہوا ہے یہی پہ رہا ہوں میں نے میڈیسن کی پڑھائی کی ہے پندرہ سال میں فارمسوٹیکل اور ہیلتھ کیر انڈسٹری میں کام کر رہا تھا اس دوران میں یہ میتھولوجی میں میرا انٹرسٹ بڑھا ہے اور ابھی لاسٹ بیس سالوں میں میں نے تیس کتابیں لکھی ہیں میتھولوجی کے اوپر اور سات سو آرٹیکلز تو دھرم کی شروعات کہاں ماتے ہیں دھرم کو کہاں سب سے پہلے دھرم کا ورنن کہاں ملتا ہے دیکھیں یہ پہلے کلیریفائی کرنا پڑے گا جو میتھولوجی ہے یہ ہے سٹوری سیمبلز اور رچولز جو کتھا ہوتے ہیں آپ کے جو ینتر ہوتے ہیں جو آپ کے پوجا کریا ہوتے ہیں کریا کرم ہوتے ہیں یہ کیول دھرم سے نہیں جڑے ہوتے ہیں یہ سیکیولر بھی ہو سکتے ہیں دھرم کے باہر بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی پرمپرا کوئی بھی organization کوئی بھی قوم ہوگا تو ان کو جوڑنے کے لیے ہمیں ایک کہانی چاہیے یہ جوڑنے کی جو کہانی ہوتی ہے اسے ہم کوئی کہے گا آکھیان کوئی کہے گا پران یہ کیول دھرم سے نہیں کیونکہ دھرم کیول ایک مادھیم ہے ہم politics سے بھی جوڑ سکتے ہیں آپ organizations ہیں جیسے بھارت کے لیے ایک کہانی ہو سکتی ہے بھارت کو جوڑنے کے لیے ہماری freedom struggle ایک کہانی ہے تو mythology شبڈ بہت کئی روپ میں دیکھ سکتے ہو دھرم mythology کا استعمال کرتا ہے دھرم ایک پرکار کا ینتر ہے آپ کس کہیں پہ بھی استعمال کر سکتے ہو تو یہ سانسکرتک ینتر ہے جائیں کہ myth شبڈ جو ہے اس کا بھی کوئی connection ہے mythology سے لوگ کہتے ہیں کہ myth شبڈ سے مل کر بنایا mythology دیکھئے میں کہوں گا جب لوگ کہتے ہیں کہ سچ کیا ہے تو جو ویقتیگت سچ ہوتا ہے جو میرا سچ ہے یا ایک قوم کا سچ ہوتا ہے اسے myth کہتے ہیں نہ یہ سچ ہوتا ہے جو قوم کے اندر ہوتا ہے یہ سچ ہے جو قوم کے باہر ہوتا ہے وہ کہے گا یہ سچ نہیں ہے تو ایسے جو سچ ہوتا ہے انہیں شبڈ انگلیش میں myth بولتے ہیں یہ سچ اور جھوٹ کی بہتشاہ نہیں ہے جھوٹ مطلب سب بولتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے سب بولتے ہیں سچ ہے لیکن ایسے شبڈ جیسے بھگوان جو وشواس کرتا ہے کہ انبہو ہے میرا بھگوان تو ہے لیکن جو انبہو نہیں کرتا ہے وہ کہے گا بھگوان نہیں ہے تو ایسے سچ کو آپ کہاں ڈالوگے کیا آپ اس کو سچ کے باسکٹ میں ڈالوگے یا اسے جھوٹ کی باسکٹ میں ایسے جو شبڈ ہوتے ہیں کہ یہ میرے زمین ہے یا نیائے کے اوپر میں وشواس کرتا ہوں ابھی نیائے وشواس کا بات ہے یہ وشواس ہے یہ کیا ویژیانک طریقے سے آپ نیائے کو کہیں نہیں دکھا سکتے یہ آپ کا وشواس ہے تو یہ بھی یہ جو باتیں ہیں اسے میت کے اندر ڈالیں گے ابھی سنسکرت میں ایک شبڈ ہے میتھیا تو میتھیا کا مطلب ہے اپورنا ستی جھوٹ نہیں ہے اپورنا ستی ہے مطلب ایک سج جس میں زیادہ انفرمیشن نہیں ہے تو بچہ کا ایک سچ ہے اس کو لگتا ہے کہ اس کے پتاج سب سے اچھے آدمی ہیں ابھی جنرلسٹ کو اگر پوچھو گے تو یہ پتاجی تو چور ہے ابھی سچ کیا ہے بچے کا سچ سچ ہے جنرلسٹ کا سچ سچ ہے سچ کیا ہے تو وہ اس کا جو اپورنا ستی کو ہم میتھیا کہیں گے تو آج کل ہم میتھیا کو شب جھوٹ کے ساتھ جوڑتے ہیں لیکن میتھیا کا سکیول یہ عرث ہے کہ اپورنا ستی اور بھارتی پرمپرہ میں جو ستی ہے پرم ستی ہے وہ انت ہے مطلب اس کا دائرہ ہی نہیں ہے تو اب کبھی پرم ستی جانی نہیں سکو گے کیونکہ اس کا دائرہ ہی نہیں ہے اب کب نہیں کہسو گے کہ مجھے پورنا گیان ہو گیا ہے کیونکہ وہ انت ہے جو انت ہے وہ پورنا نہیں ہوتا وہ تو چلتا رہتا ہے اس کا کوئی ایک سیما نہیں جو جو نیجی سچ ہوتا ہے جو ویقتیگت سچ ہوتا ہے جو پرمان نہیں مانگتا جو وشواس والا سچ ہے اسے ہم میتھ کہتے ہیں اور میتھیا کا مطلب ہے اپورنا ستی اور ہمارے سب کے پاس ستی ہوتا ہے لیکن اپورنا ستی ہوتا ہے اسے ہم میتھیا کہتے ہیں اور جو پرم ستی ہوتا ہے وہ تو انت ستی ہوتا ہے تو جس کا کوئی دائرہ نہیں ہوتا تو دائرہ نہیں ہوتا تو آپ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے سب کچھ پتا ہے تو یہ بھارتی پرمپرہ میں بہت یونیک ہے کہ ہم کبھی کسی کی ستی کو پرم ستی نہیں کہتے لیکن جتنا بھی تم جانوں یہ بھارتی پرمپرہ کا یونیک فیچر ہے جو پاسچتے پرمپرہ میں نہیں یہ جسے کہتے ہیں انت اور جسے کہتے ہیں کھنڈت سچ اور اکھنڈت سچ جب بھارت کی پرمپرہ دنیا کی پرمپرہ میں دھرم کب سے سننے کو ملتا ہے کہ ایک دھرم ہے اس کو ماننے والے کچھ لوگ ہیں اس کی شروعات کہاں سے آپ کو لگتا ہے جو آپ کا انبھاو رہا ہے جیسے جب آتا ہے تو جب ہم پشو سے منوشے بنے پشو کے پاس کلپنا شکتی نہیں ہوتی منوشے کے پاس کلپنا شکتی ہوتی ہے اور چونکہ ہمارے پاس کلپنا شکتی ہے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ زندگی کا عرد کیا ہے جس دن منوشے نے یہ پرشن پہلے بار پوچھا اسی دن دھرم کا نرمان ہوگی کیونکہ جب تک وہ عرد اکیلے ویکتیگت سچ کو ڈھونڈ رہا ہے کہ میری زندگی کا عرد کیا ہے وہ اپنے بارے میں سوچ رہا ہے اسے ہم سپیرچوالیٹی کہتے ہیں لیکن ایک بار وہ قوم کو عرد دیتا ہے کہ ہمارا مطلب میرا عرد نہیں ہمارا عرد کیا ہے تو اپنے قوم کو پھر وہ ریلیجن دھرم کا شمد شروعات ہوتا ہے تو جب ایک ایسا ایک ایسی کتھا ایک ایسا آکھیان جس کے ماندھیم سے ایک جاتی ایک قوم ایک گروپ ایک ورن کو ایک عرد ملتا ہے اسی دن دھرم کا جرم ہوا اس کا مطلب دھرم وہ ہے جو جوڑتا ہے جو جوڑتا ہے دھرم کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو جوڑے ہیں وہ دھرم ہے لیکن پرابلم کیا ہوگا ایک قوم کہے گا کہ میرا دھرم ا ہے کوئی کہے گا ب ہے کوئی ہے سی ہے ابھی تینوں کو جوڑنے کی یہی دھرم توڑ بھی سکتا ہے تو وہ ایک قوم کو جوڑتا ہے لیکن دوسروں قوموں سے توڑتا ہے تب جب تک آپ آپ کی جو کتھا ہے آپ کی جو آکھیان ہے اس کو بدل کے دوسروں کو جوڑنے کی پرکریہ نہیں شروعات کریں تو کہانی کے مادھیم سے آپ جوڑ سکتے ہو توڑ سکتے ہو تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا ہے جو راجنیتی کرتا ہے وہ توڑتا ہے اور جو پریم کرتا ہے وہ جوڑتا ہے دنیا پر میں جو ویسٹ کا دھرم ہے اور جو اسٹ کا دھرم ہے دونوں میں بڑا انتر رہا ہے بیسیک انتر کیا ہے دیکھئے سمپل میں اسے ایکسپلین کر ہے تو یہ پیغمبر پرمپرا ہوتی ہے اور دگمبر پرمپرا ہوتی ہے دو الگ الگ پرمپرا تو پیغمبر پرمپرا مطلب ایک پیغام ہوتا ہے میسیج کہ ایک بھگوان ہے بھگوان کا ایک پیغام ہے وہ پیغامبر لے کے منوشی کے طرف آیا ہے اور کہا کہ یہ تمہارا پیغام ہے یہ پاسچاتھیا پرمپرا ہے یہ بھارت میں آیا ہے اور ہزاروں سال سے بھارت میں ہے لیکن بھارت میں دیگمبر پرمپرا ہوتا ہے دیگمبر پرمپرا میں کوئی پیغام نہیں ہوتا کہیں گے دنیا ایسا ہے ایسے کروگے تو ایسا ہوگا یہ بیجبو ہوگے تو یہ پھل ملے گا کوئی اچھا ہے برا ہے وہ کوئی پیغام نہیں ہوگا کوئی آپ کو destination نہیں ہوگا یہاں جانا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے جو کرنا ہے کرو جیسے بیجبو ہوگے اس کا پھل پاؤگے تو یہ کرم کی بھباشہ ہے تو دیگمبر ہمیشہ کرم کے بارے میں بات کرتا ہے تو بدھزم جائنیزم ہندویزم جس کو ہم کہتے ہیں ویشنا پرمپرا شایف پرمپرا شاکت پرمپرا نگمہ اگمہ الگ الگ schools of thought ہے یہاں پہ کرم کا concept پنرجن کرم یہ باتیں ہوگی پیغام پیغامبر پرمپرا میں پنرجن کی بات نہیں ہوگی بھگوان is more important تو اللہ کی بات ہوگی جہوہ کا بات ہوگا جیزس is the son of god محمد جو پروفیٹ ہے جو پیغامبر ہے یہ دونوں الگ کتھائیں ہیں اور دونوں کتھا الگ الگ سنسکرتی کے لئے کام کرتا ہے پجاری جو element ہے پجاری ہے پادری ہے مٹھادیش ہے ان کی شروعات کب سے ہوگی یہ کیا оргانائک شروع سے ہونے لگ گیا تھا یا کبھی آگے آکے دیرے دیرے ان کے جنب شروع ہوگا دیکھئے پیغامبر پرمپرا میں یہ وشواس ہے کہ پیغام سمجھنے کے لئے آپ کو کوئی تو ملہ چاہیے یا پادری چاہیے کیونکہ بھگوان کی بھاشا کون سمجھے گا تو جیسے جو کرسچنز ہوتے تھے عیسائی دھرم کے لوگ کہتے ہیں کہ لیٹن ایرامیک میں لکھا ہوا تھا گریک میں لکھا ہوا تھا تو یہ بھاشا آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گی تو ہم انواد کر کے آپ کو سمجھائیں گے ویسی ہی بات آپ اسلام میں دیکھیں ابھی بھی آپ کہیں گے کہ بھگوان کی بھاشا عربی ہے تو عربی میں ہی آپ قرآن پڑ سکتے ہو آپ کوئی بات سامنے نہیں پڑ سکتے ہو ویسی ابھی بھارتی پرمپرہ میں یہ دگمبر پرمپرہ ہے دگمبروں نے الگ الگ بھاشاوں میں بھگوان کے اچھا کو ویقت کیا ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھگوان کیونکہ سنسکرٹ میں بات کر سکتے ہیں تو جس کے پاس سنسکرٹ کا گیان ہے وہی بتا سکتا ہے کہ بھگوان کیا کہنا چاہتے ہیں یا دیووں کی بھاشا کیا ہے یا منطر میں سے کیا گیان آتا ہے تو سچ کا گیان کیونکہ انہی کے پاس ہوتا ہے جو سنسکرٹ کے گیان ہوتے ہیں تو ایسے ائی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے طرف اپنا پاور اپنے طرف لینا چاہتے ہیں لیکن ہر پرمپرہ میں ایک ایک opposition ہوتا ہے جیسے عیسائی دھر میں پروٹیسٹنٹس جو ہوتے ہیں انہوں نے ریجٹ کر دیا کہ منوشیہ اور بھگوان کے بیچ میں اور کوئی نہیں ہونا چاہیے تو یہ پروٹیسٹنٹ ہو گیا اسلام دھر میں سوفی آگئے کہہ گئے کہ ہمیں کوئی ملہ نہیں چاہیے ہم ڈائریکٹلی بھگوان سے بات کریں گے بھارتی پرمپرہ میں بھکتی لوگ آگئے کہ ہمیں برامبھن کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم ڈائریکٹلی بھگوان سے بات کریں گے تو جیسے ہم کیول پوری بھارت میں جیسے اوڈیسا میں ساراڑا داس ہیں وہ سب بولے کہ ہم ڈائریکٹلی بھگوان سے بات کریں گے تو یہ بھکتی پرمپرہ آتی ہے جہاں پر لوگ کا بھارشہ سے ہم دنیا کی رچنا ہم سوچتے ہیں کہ بھگوان کا مطلب کیا ہے اور یہ ایسا بھگوان جو پیغام نہیں دیتا تو کیا کرتا ہے یہ بھگوان کا کام کیا ہے جو پیغام نہیں دیتا تو یہ الگ الگ کونسپٹس ہوتے ہیں تو ہر یہ قوم ہوتا ہے ایک سوسائیٹی ہوتی ہے ایک سانسکرتی ہوتی ہے اس کے اندر پاور جو پاور ہوتی ہے شکتی جس کو ہم کہتے ہیں اور شکتی کو ایک کیا پتے جو کارنر کرتا ہے سب چاہتے ہیں کہ کنٹرول کریں سوسائیٹی کو تو وہ راجنیتی ہوتا ہے تو وہ الگ الگ روپ لے لیتا ہے کبھی وہ راجہ بنتا ہے کبھی وہ رشی بنتا ہے راج ویوستہ اور دھرم کا بھی بہت کسی بھی دنیا پر میں جائیں گے یہ شروعات کیا یہ جیروری تھا یا ایک پلینڈ تھا یا شروع سے ٹانجشن تھا کہ دھیرے دھیرے اس کو راجنیت کے قریب جانا ہی جانا ہے یہ پیغمبر پرمپرا سے آیا ہے کیونکہ پیغام دیا گیا ہے کہ راجہ کیسے رہنا چاہیے تو پیغمبر پرمپرا میں یہ ہے کہ بھگوان کہیں گے راجہ کون ہوگا اور اس لیے جو پادری ہے جو ملہ ہے جو کہے گا کہ میں نے مجھے پتا ہے پیغام کیا ہے تو مجھے پتا ہے آپ کو کیسے راج کرنا ہے تو اگر آپ بائبل پڑھیں تو وہاں پہ جب دعود یا ڈیویڈ راجہ ہے اس کے سامنے جو نیتھن نامک ایک پیغمبر آ کے کہتا ہے کہ تم جو کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو یا نہیں ٹھیک کر رہے ہو تو ہمیشہ ایک انٹرونشن ہوتا ہے جو پیغمبر اور راجہ کے بیچ میں یہ یہ کانسپٹ دیگمبر پرمپرہ میں نہیں ہوتا دیگمبر پرمپرہ میں جیسے جینیوں میں ہوتا ہے ایک شرمن ہوتا ہے اور ایک شروق ہوتا ہے شرمن اپنی دنیا میں نگن روپ میں دیگمبر ہوتا ہے وہ کپڑے نہیں پہنے دنیا داری سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اس کو لیکن اس کے پاس راجہ آتا ہے گیان پانے کے لئے دنیا ہے کیسا اور وہ گیان لے کے اپنے حساب سے دنیا داری کی دنیا میں رہتے ہیں تو ویوہارک جیون میں دیگمبر کچھ نہیں بھاگ لیتا دیگمبر کہتے ہیں یہ سب مایا ہے یہ سب مایا اس کو یہ جو شبد ہے کہ یہ چیز میرا ہے یہ شبد میرا اسے دیگمبر کہے گا یہ تو اندرجال ہے مایا ہے پھس گئے ہو تو میرا دیش میرا راج میری پتنی یہی اسی کو تو آپ مایا کہیں گے دیگمبر اس کو دے کے ہستا ہے لیکن جو منوشک نہیں چھوڑ پاتا ہے کیونکہ اس میں اتنا ہنکار ہے کہ وہ جو میرا ہے وہ چھوڑ نہیں پاتا تو اس دنیا داری کو مینج کرنے کے لئے راجہ ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک تپسوی راجہ ہو ایک تپسوی راجہ جو دیگمبر کی باتیں سن کر اور سمجھتا ہے کہ دنیا ایسی ہے تو اتنی چیزوں کو سیریس لی نہیں چاہیے کیونکہ ہم میں اتنی شکتی نہیں ہے دنیا تیاغ نہیں کی تو کیسے ویوہارک جیون میں جیئے وہ راجہ کا کام ہے وہ شکت مہان راجہ ہونے سے کچھ نہیں تپسوی راجہ ہونے بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اور جیسے جنک کو تپسوی راجہ کہتے ہیں رام کو تپسوی راجہ ہم کہتے ہیں تو یہ تپسوی راجہ کا کنسپ بہت ہی ایمپورٹنٹ کیا راج دربار میں بھی ہوا کرتے تھے رشی تھے مونی تھے تو وہ کنسپ کیا ویس سے آیا یا ہم کیا معنی اس کو دیکھیں بھارت میں جو جمین کو مینج کرتا ہے چھتری یہ بولتے تھے جو کشتر کو مینج کرتا ہے تو پاور کیونکہ ہم تو اگری کلچرل سوسائیٹی تھے تو جمین جو کنٹرول کرتا ہے وہ راجہ ہوتا ہے ابھی باقی لوگ کیا کریں گے تو پاور کہاں سے آتا ہے ایک تو جمین سے آتا ایک بازار سے آتا ہے بازار کو ونک سماج مینج کرتا ہے تو ونک سماج نے بولا کہ میں پیسے کے مادیم سے سماج کو کنٹرول کروں گا کیونکہ میرے بازار میرا کنٹرول میں ہے جو چھتر ہوتا ہے جو جمین کے اوپر کبجہ جس نے کیا ہے جو چھتری ہوتا ہے جمین جس کا ہوتا ہے وہ باتا ہے میں راج کروں گا تو جو برامن کہتا ہے کہ میرے پاس بھگوان کی بھاشا ہے تو میں بول سکتا ہوں کہ آپ کو بینج کیسے کرنا کہ میں اپنے گیان کے مادیم سے میں اپنے گیان کو لے کے سنسکرٹی کو کنٹرول کروں گا یہ لیے ہنکار کے الگ الگ روپ ہے یا ہنکار کے الگ الگ روپ ہے جو جو شودر ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اپنے کلا یا اپنے کار یا اپنے کھریے اپنے لیبر کے مادیم سے کنٹرول کروں گا سوسائٹی کو تو ایک لیبر سے کنٹرول کرتا ہے ایک بازار منی سے کنٹرول کرتا ہے ایک اپنی شکتی سے کنٹرول کرتا ہے ایک اپنے گیان سے کنٹرول کرتا ہے لیکن سب کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور دگمبر چاروں کو دیکھے ہستا ہے کیونکہ وہ چاروں فسے ہوئے ہیں ہنکار مائی جال اور اندر جال میں اور وہ دیکھ کے کہتا ہے ہے کہ یہ بھی فسا سنسار میں فسا ہے وہ چھوڑ نہیں رہا ہے تو کوئی چاروں چاروں تپسوی نہیں ہے وہ بیسکلی جیسے کتے ماس کے اوپر لڑتے ہیں وہ ایسے لڑ رہے ہیں لیکن شبد اور بشبد کے بھاشا میں اپنے آپ کو بہت ہی ہم اچھے آدمی ہیں کیونکہ بھاشا اتنی clever ہے ہم اپنے آپ کو بے وکوف بنا سکتے ہیں تو دیگمبر اس کو دیکھ کے اس لئے وہ شیو جی نگن روپ میں ہوتے ہیں جو تیر تھنکر ہوتے ہیں نگن روپ میں ہوتے ہیں وہ ہستے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سا تو یہ اٹھا ہاس ہوتا ہے دیگمبروں میں تو دیکھیں منوشی کیا ہے اپنے آپ کو بہت اچھے طرح سے اندر جال میں فساتا ہے اور اندر کی اگر آپ سبحہ دیکھو تو کیا ہوتا ہے اس کے پاس دھن دھانے سمپتی ہے ویلاس کے چیزیں ہیں سومرس ہیں اپسرائیں ہیں ناچ گانا ہے لیکن وہ ہمیشہ راج گروہ کو نمستے کرتا ہے لیکن ہمیشہ ڈرا ہوتا ہے کہ اسور میرا دھن لے کے چلا جائے گا تو چھین لے گا تو it is like the entitled people جس کو ہم haves بولتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہے اور جو اسور ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ارے سب کچھ راجہ کے پاس ہے اندر نے ہم سے چوری کیا ہے تو وہ have nots کے جیسے ہو گئے کہ وہ پاتال میں ہم کو کچل کے رکھ دیا ہیں پاتال میں ہم آکے سورگ کو لے لیں گے اور ہم demand کرتے ہیں کہ تو دیوہ سور سنگرام چلتا رہا ہے تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ have or have not کی concept تو سب جگہ ہے تو یہاں اسور ہے دیو ہے اور وہاں پہ بھگوان وشنو دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو دونوں دکھی ہیں جس کے پاس دھن ہے وہ بھی دکھی ہے وہ پکڑ کے رکھا ہے جیسا جیسا ہڈی کو کتا پکڑ کے رکھتا ہے آگے اس کے پاس جاؤ تو بھوکتا ہے ویسے ہی ہے جس کے پاس دھن ہے وہ ایسے بھوکتا ہے تو وہ بھی رہا پشن اور بھوکا دوسرا پشن جو دھونڈ رہا ہے چرنے کے لیے دھونڈ رہا ہے کہ میرا اندر کہیں آیا تو اسور بھی دکھی ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے چاہیے اور جب اسور کے پاس دھن آ جائے گا وہ بھی دیوتا کی جیسے ویوہر کرے گا اور یہ ریتو چکر چلتا رہے گا اب یہ جو سمجھائے گا وہ ہے دگمبر وہ زیادہ دکھائی نہیں دیتے بہت کم ہے وہ تھوڑی نا دگمبر کبھی راجہ کے پاس نہیں جاتا ہے راجہ ہمیشہ دگمبر کے پاس آتا ہے جنک جاتے ہیں اشتر بکر راجہ جنک کے پاس نہیں آتے جب وہ آتے ہیں وارتالاب کرنے کے لئے تو یہ جو کون کس کے پاس جاتا ہے دیکھئے وشوہ مطر کو مینکہ پھساتی ہے موہینی روپ میں شیو جی کے سامنے بھی وشنو بھگوان نے ان کو یہ جو مایا جال ہے ہماری جو سنسار اور یہ جو مدھو کے جیسے ہم کو سیڈیوز کرتی ہے ہنکار ہمارے ساتھ گیم کھیلتا ہے یہ ہم بھول چکے ہیں راجنیتی میں آپ نے بتایا کہ راجنیتی اور دھرم کا بھی کنیکشن بہت گہرا رہا ہے تو کہ کبھی سننے دیکھنے کو ملتا ہے کوئی یوگی یا مٹھا دیش سفر راجنیتی رہا ہو یا راجنیت میں رہا ہو شروع سے انڈیا میں یا ویسٹ میں بھی تحاس کے ساتھ میں نے کچھ لینا دینا نہیں ہے میں تو کیول پران شاستر پڑھتا ہوں اندر کے بغل میں برہسپتی بیٹھتے ہیں اسوروں کے بغل میں شکرچارے بیٹھتے ہیں ہر راجگرو اپنے آپ کو مانتا ہے کہ میں برہسپتی ہوں یا شکرچاری ہوں کیونکہ راجہ دیوتا ہے یا اسور ہے دیوتا مطلب امیر اسور مطلب اس کے پاس کچھ ہے نہیں اور دونوں لڑائی کر رہے ہیں تو دیوہ اسور سنگرام میں بھٹکے ہوئے ہیں اور دیوتاؤں کے گروہ ہوتے ہیں اسوروں کے گروہ ہوتے ہیں لیکن کوئی موکش نہیں دیتا سوخ کوئی نہیں دیتا کیونکہ ان کے پاس برمہ ودیہ نہیں ہے وہ دھن میں اٹک گئے ہیں دھن اور جسے کہتے ہیں اور انہوں نے ان کی جو کام واسنہ ہے وہ کام واسنہ میں بھز گئے وہ کام کی واسنہ is not literal وہ دھن کو کام واسنہ بنا دیا ہے تو پاور has become so seductive کہ دیکھئے لکشمی جو ہے وہ بہت ہی وہ ایک موہینی کا روپ ہوتی ہے وہ پکڑ کے آپ کو ایسے پھسلاتی ہے اس کے اندر کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ابھی بھی مٹھا دیش ہو لیکن آپ کے اہنکار کو جاگرد کر رہا ہے اب یہ کسی کو باہر سے پرامان نہیں ملے گا کہ کون اہنکار سے کام کر رہا ہے کوئی آتما سے کام کر رہا ہے یہ دیکھنا ہے جب جو بھی آدمی حاوی ہونا چاہتا ہے مطلب اس میں اہنکار ہے یہ اہنکار کا چندہ ہوتا ہے کہ میں حاوی ہوں گا میں آپ کو پراجت کروں گا جو پراجے کی بات کرتا ہے اہنکار سے آتا ہے جو کہتا ہے کہ ہم سب ساتھ میں سب کو help کریں گے کسی کو کسی کی اوپرہ میں حاوی نہیں ہونا ہے تو وہ جب بات ہوتی ہے تو ہم آتما کی بات کرتے ہیں تو جب مٹھا دیش کا کام کیا ہے وہ آنکار کو جاگرد کر رہا ہے کیونکہ وہ تو منوشیہ ہے گیروہ وستر پہن کے تھوڑی نہ ہم ہم کو ہمیں کاؤسٹیوم دیکھ رہے ہیں کہ بھبھوت لگا کہ کوئی شیو جی نہیں بنتا ہے یا چرس پی کے کوئی شیو جی نہیں بنتا ہے تو یہ جو ہم باہری یا پیتامبر پہن کے آپ کرشنو نہیں بن جاؤ گے مور کا پنک لگا کہ اب تھوڑی نہ کرشنو بن جاؤ گے تو یہ لوگ کیا ہے لیکن لوگ سگون کی دنیا میں نرگون کو نہیں دیکھ پاتے ہیں تو یہی یہ تو دنیا ایسے چلتا رہا ہے چلتا رہے گا ہمیشہ راجہ رہیں گے جو اپنے آپ کو کہیں گے جب ہم مہابھارت پڑھتے ہیں تو لوگ ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو ضرور پاندف ہیں دوسرے لوگ کاؤرہ جو اپوزیشن میں وہ کاؤرہ اور جو پاور پہ ہوتا ہے ہمیشہ اپنے آپ کو پاندف بانتا ہے یہ تھے دیو دت اور ایسے ہی آپ کے ساتھ لاتے رہیں گے بھیر سارے مہمان اور فراتے رہیں گے آپ سے ملاکہ دنیا بار جو ابھی جب when your expressions are coming تو I can actually go in your eyes موسیقی موسیقی موسیقی